تمہار چار میں میں ہوں آپ کے ساتھ منیش اسوال برٹن کے شروعات کریں گے لکنہوں کی خبر کے ساتھ جہاں پر یو پی میں آج سے سینیما گھر کھولنے کے انمتی دے دی گئی ہے ملٹی پلیک سینیما جم بھی کھولنے کے انمتی دے دی گئی ہے اور ہفتے میں پانس دن سٹیڈیم کھولنے کی اجازت اب دی گئی ہے اور سوئنگ پول پر پابندی پہلے کی طرح برقرار رہے گی اور پچاس پرتشاہ ترشمتاؤں کے ساتھ درشکوں کے لیے سب ہی کھولے گئے ہیں ملٹی پلیکس کھولے گئے ہیں اور سٹیٹس سپورٹس سٹیڈیم بھی کھول دی گئے ہیں حالانکہ آپ کو تا دیں جم بھی کھول دی گئے ہیں لیکن سوئنگ پول ابھی انہیں پرمیشن نہیں دی گئی ہے اور سوئنگ پول ابھی فیلال نہیں کھولے ہیں تو یو پی میں آج سے سینیما گھر کھولنے کی عنومتی دی گئی ہے ملٹی پلیکس سینیما جن بھی کھولنے کی عنومتی دی گئی ہے اور ہفتے میں پانس دن سٹیڈیم کھولنے کی اجازت دی گئی ہے وہیں سوئنگ پول پر پابندی ابھی بھی برقرار ہے وہیں سوئنگ پول پر پابندی پہلے کی طرح جائی رہنے والی ہے اور پچاس پرتشاہ ترشمتاؤں کے ساتھ درشکوں کے لیے ملٹی پلیکس کھولے گئے ہیں سپورٹس سٹیڈیم کھولے گئے ہیں تو آپ کو دادے کرونا کا کہہ لگاتار اب کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسری لہر میں لگاتار کرونا کے معاملے یو پی میں گھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے بعد پرسواشن کی طرف سے آج جائے کا بڑا فیسہ لیا گیا ہے اور پہلے ہی اس کو لے کر کے ایک نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا اس کے بعد آج سے یعنی کہ پانچ جولائی سے یہ پمیشن دی گئی ہے سوئنگ فول فیلحال بند رہنے والے ہیں انٹین ایڈوین کے لیے انلاک کیا گیا ہے سینیما ہال انلاک کیے گئے ملٹی پلیکس انلاک کیے گئے ہیں جم کو بھی انلاک کر دیا گیا ہے اور پچاس پرسوشت جمتاؤں کے ساتھ درشکوں کے لیے ملٹی پلیکس کھول گئے تو آپ کو دا دیں آج آج سے سبھی ملٹی پلیکس سینیما ہال اور ساتھ ساتھ جم بھی کھول دیے گئے ہیں اور پرساشنگ کی طرف سے اس کو لے کر کے پہلے سے ہی اجازت دے دی گئی تھی اور پہلے ہی ایک نوٹفیکیسن بھی جاری کر دیا گیا ہے اس کے بعد آج سے یعنی کہ پانچ جولائی سے یہ سبھی انلاک ہو رہا ہے لیکن سوئنگ پول کو لے کر کے ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے اور سوئنگ پول فیلحال بند رہنے والے ہیں چلی اسی گھر پرزار جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تا جڑ گئے ہیں سیماب لکھناوں سے جڑے ہیں اور گورکپور سے ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تا وکاس جڑے ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے گورکپور کا وکاس ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تا ہے وکاس اس کو لے کر کے پہلے ہی انلاک کو لے کر کے پہلے ہی نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا پرساشنگ کی طرف سے اجازت دے دی گئی تھی حالانکہ آپ سے جاننا چاہیں گے آج کیسی تصویریں دیکھنے کے مل رہی ہیں پرساشنگ کی طرف سے اس کو لے کر کے کیا کچھ انتظام ہے پچاس پرتشیتھی کیپیسٹی رہے اس کو لے کر کے کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں ہمارے دھر اور انسی جو ہے کھولے جا رہے ہیں سال سال سے سلسلہ بھی رکھا جا رہا ہے پچاس پرتشیتھی ہی لوگ رہے ہیں لوگوں میں اس کو ساستہ دیشنس رہے ہیں ابھی بھی جو سوینگ پول ہے اسکول ہے کالج ہے ان کو لے کر ابھی بھی جو ہے آدھش نہیں آیا ہے اس کو لے کر روزگار کے دیشنس روڑ سے اب یہ کھولے جا رہے ہیں سال سال یہ بھی دھیان رکھا جا رہا ہے کہ لوگ کی سوٹھار ہے تو پچاس پرتشیت لوگ بھی کنیمہ گھروں مجھے یا ان جیموں میں جائیں گے اور سال سال لوگ کی سوٹھیک سال لوگ کو روزگار اور لوگ کی سوہولیت کا بھی دھیان رکھا گیا پرساشنگ نے پوری سیاری کر لیا سال سال سیمٹائزر اور چیزیں کی بھی جو بتائے گیا ہے جیسے بھی جو وہاں پر مرضود رہے بلکل ایسے شاہ بھی ہمارے ساتھ تمہاری سمد بات آتا جہانسی سے جڑے میں ایسے سے لمبے سمیل سے ملٹی پلیک سینیما ہال اور یہ جیم بند بند تھے اس وجہ سے کئی نہ کئی کاربار کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے آج کیا ایسی تصویریں دیکھنے تمہاری پرساشنگ کی طرف سے ایک بڑی اجازہ دی گئی ہے دیکھیں آپ کو بتاتا دیں ہانی ہو رہی تھی لیکن آج سے جیسے جیم ہیں آپ کا سینیما ہال ہے اور مول ہے تمام ایسے چیزیں ہیں جو کھولی جا رہے ہیں تو لوگوں میں خوشی ہے لیکن خوشی ان کو ہے جو دکاندار ہیں جو سینیما ہال مالک ہیں وہ پریشان تھے تفشے لیکن آج سے اس تمام چیزیں کھولی جا رہی تھے لیکن جلا پرساشنگ کی بات کریں جلا آتکاری کی بات کریں انہوں نے پہلے سے لوگوں سے آہا کیا ہے جس سے کورونا پھر سے نہ پہلے تیسری اہر کی بہت خطرناک ہے اب آنے والی ہے لیکن لوگوں کا لوگ جھانسی میں تمام لوگ ایسے بھی ہیں بینا ماسک کے گھوم رہے ہیں سوڑا دیشنج کا پالن نہیں کر رہے ہیں لیکن جس طرح کی آج سینیما ہال جم تمام ایسے مول بغیرہ کھولے جا رہے ہیں تو کئی نیاں کئی لوگوں میں خوشی ہے جی ملکل سمام اگر یہاں پر بات کی جائے پورے اتر پردیش کی تو لگاتار کورونا کے معاملے لگاتار کم ہوتے میں نظر آ رہے ہیں اس کے بعد سرکار کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے انٹینمنٹ پارٹس کھول دیے گئے ہیں جیمز کھول دیے گئے ہیں ملٹی پلیکس کھول دیے گئے ہیں لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے ایکٹیو کیسز کی اگر بات کی جائے پورے یو پی میں تو کتنے ایکٹیو کیسز ہیں دیکھئے پورے اتر پردیش میں دھائی ازار کیسز ایکٹیو ہیں اور ایسے میں سرکار کی طرف سے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو بھی چیزیں بند تھیں ان کو کھولا جائے اگر صرف سویمنگ پول اور اسکولوں کی بات چھوڑ دی جائے تو باقی زیادہ تر چیزیں اب کھل چکی ہیں ایسے میں سینیما ہال ملٹی پلیکس اور جم جو کی لمبے سمائے سے بند پڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو ان کے کھلنے کا انتظار تھا آج وہ بھی کھل گئے ہیں صبح سے لوگ اپنا جم جانا شروع ہو گئے ہیں پارکوں میں ٹہلنے جانے کے لیے سوا سپنا ٹھیک رکھنے کے لیے ٹہلنے جانے لگے ہیں اور ساتھی ساتھ آج سے فلمیں بھی دیکھ سکیں گے سینیما گھروں میں جا کے لوگ تو اس طرح کا ایک دنشہ نردیش جاری ہوا تھا آج پانچ تاریخ ہے اور پانچ تاریخ سے یہ ساری چیزیں کھولی جانی تھی اب کیونکہ لمبے سمجھ سے یہ ساری چیزیں بند پڑی تھی ایسے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ کوویڈ پروٹوکال کا پوری طرح سے پالن کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی یہ ساری استطیاں سامان ہو سکیں گی اور سامان کی گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے لوگوں کو کافی بڑی راحت ملی ہے تمام لوگ جم کا یہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے اور اسٹیڈیم وغیرہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے لوگوں کے ایکٹیوٹیز نہیں ہو پا رہے تھے کہ صبح کے وقت لوگ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے پالکوں میں ٹہلنے کے لیے جاتے تھے لیکن ادھر کرونا کا جب سے قہر جاری ہوا تب سے ساری چیزیں بند پڑی ہوئی تھیں آج ان کو پھر سے کھولا جا رہا ہے اور آنے والے سمعے میں اگر سب کچھ سامان نے رہا تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھلی رہیں گی منیش میں کہا سکر یہاں پر بات کی جائے تیسری لہر کی تو ویششکیوں کی طرف سے پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ تیسری لہر جلد ہی آ سکتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں پورے دیش بھر میں انلاک کا پروسس شروع ہو چکا ہے یو پی میں بھی انلاک اب بہت پہلے سے ہو چکا ہے لیکن اس کو لے کر کہ کیا کچھ تیاری آئیں اگر تیسری لہر آتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے اسے کنٹرول کرنے کے لیے پرساشن کی طرف سے کیا کچھ تیاری آ کی گئی ہے تیاری کی بڑی 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 باتیں کرتا تھا لیکن جس طرح سے لاہر آئے لوگوں کی جانے گئے ہیں لیکن تیسری لہر سے جو دوسری لہر کے بات پرٹاسل کو ایک نتیحہ سیکھ لیے ہوگی کہ تیسری لہر سے پہلے جو ہے ساری چیزوں کو مینٹین کرنا ہوگا تو یہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا اب نہیں آئے گا یا کورونا تو کوئی بھائر نہیں ہے لوگ کورونا سے نہیں ماسک یا چلان کے خوف سے جو ہے اس سے ہر آدمی کو ایڈرنس ہونا ہوگا پرٹاسل کو یہ دھام دینا ہوگا کہ سمجھ جب آ جائے تب ہم تیاریوں کو نہ کریں پورو سے تیاری ہی رکھیں سب کی تیاری پور رہیں جو چیزیں دوسری لہر میں ہوئیں وہ چیزیں نہ آئیں اس کو لے کے پرٹاسل تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے لیکن کسی لہر آتی ہے تو تیاری کس طرح ہوتی یہ تو آنے والا سب میں بتائے گا لیکن جس طرح سے تو اسی لہر آئی تھی اس کے پرشاستل کو سبق لے کے کسی لہر آئی کے لیے جو جس طرح پر تیار رہنا ہوگا بلکل ایسے جہاں بھی ہمارے ساتھ ہمارے سمجھ بات آتا جہانسی سے جڑے ہوئے ایسے سے یہاں پر سکول کالجز اور سویمنگ پول کو چھوڑ دیا جائے تو لگ لگ بھگ باقی سبھی چیزیں انلاک ہو چکی ہیں سبھی چیزیں کھل چکی ہیں کیا کچھ یہاں پر پرساشن کی طرف سے گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں کیسے یہاں پر کورناکال میں یہاں پر گائیڈ لائنز کا پالن کروا جا رہا ہے پرساشن دوارہ دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں انلاک ہو گیا ہے پورا بازار کھلنے لگے ہیں جیسے کہ سنی بار روی بار کو بند رہتا ہے اس کے باوجود بھی تمام ایسے لوگ ہیں جو بے بجائے لوگ گھومتے ہیں تمام لوگ اپنی بائیکوں سے گھومتے رہتے ہیں چہرے پہ مارکس نہیں لگاتے ہیں سوزر ڈیشن کا پالن نہیں کرتے ہیں لیکن جس طرح کہ اگست کے بعد کی چرچہ ہے کہ جو تیسری لہر آنے والی ہیں تو اگر تیسری لہر آئے گی تو بڑی خطرناک ہوگی حالانکہ پرساشن دعوی کر رہا ہے کہ میں نے پونٹ سا تیاری کر لی ہے تمام بارڈ بنا گئے ہیں تمام پالوں کو پہلے سے اوکسیجن ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ پرساشن کے دعوے اگر صحیح ثابت ہوتے کہ نہیں لیکن سوزر ڈیشن کی بات کریں سوزر ڈیشن کا پالن نہیں ہو رہا ہے نہ لوگ مارکس لگا رہے ہیں آپ سبھی لوگ نظر بنا رکھیں آپ سبھی سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تمام جانکاری کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دنیواد جو جم سنچالن کے لیے سب سے پہلے جو جم میں انٹری ہوگی وہ صرف ویکسینیٹڈ لوگوں کی ہوگی اور چاہے وہ جم کے میمبرز ہیں چاہے وہ سٹاف ہیں سب کا ویکسینیشن کا جو شوٹس ہیں وہ پورے ہونے چاہیے اور جو بھی سٹاف ہوگا اس کی آرٹی پی سی آر ایک ٹیسٹ ہوگا اس کا جوب پہ آنے سے پہلے اور جم کے اندر انٹری سے پہلے سینٹائزیشن ہوگا ہر نائنٹی مینٹس میں مشینوں کا سینٹائزیشن ہوگا اور سب ہی میمبرز کا نائنٹی مینٹس کا ایک سلوٹس ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا تاکہ جس سے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا جا سکے